موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید تمام دوست خیر آفیت سے ہوں گے نرسنگ اردو کے پلیٹ فارم سے ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج ہم اس ویڈیو میں ایک جوب کیلئے اپلائی کریں گے اور یہ جوب شہید محتارمہ بن نظیر بھٹو ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی اینڈ ٹراما سینٹر میں آئی ہے اس کیلئے ہم کیسے اپلائی کریں گے اور کون کون سے ڈاکیمنٹ جو ہمیں ریکوائیڈ ہوں گے وہ آج ہم دیکھیں گے اس سے پہلے میں دو مختلف جوب کی ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا کرائیٹیریا تھوڑا سا چینج تھا ایک آگا خان ہاسپیٹل میں آئی تھی جوب جس کا کرائیٹیریا سیمپل تھا کہ آپ نے سی وی جو ہے وہ ای میل کے ذریعے فارورڈ کرنی ہے اور سیکن جو لیاقت نیشنل ہاسپیٹل میں جوب آئی تھی اس کا کرائیٹیریا یہ تھا کہ ان کی ویب سائٹ پہ جا کر کہ اپنا نام اور تھوڑی سی انفرمیشن فل کر کے اپنی سی وی اپلوڈ کرنی تھی لیکن اس پروسیجر میں کئی دوستوں کو دشواری یہ پیش آئی کہ جہاں پہ سی وی اپلوڈ کرتے ہیں وہاں پہ انسٹرکشن لکھی ہوئی تھی کہ وہ سی وی صرف ڈاک ایکس کے فائل فارمیٹ میں ہونے چاہیے تھی یا پی ڈی ایف کے فارمیٹ میں ہونے چاہیے تھے اکثر لوگوں کے پاس سی وی جو ان کی پکچر میں تھی تو وہ اپلوڈ نہیں ہوں پا رہی تھی تو بہت سے لوگوں کو پرابلم کو سامنا کرنا پڑا خیر اس میں ایک ویڈیو بنائی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان فیوچر جب بھی جوب وغیرہ آئیں گی لیاقت نیشنل ہسپیٹل میں تو آپ اس ویڈیو کی مدد سے اس بہ آسانی اپلائے کر سکتے ہیں بہرحال آج ہم اس ویڈیو میں جو بات کرنا جا رہے ہیں یہ بھی ایک آن لائن اپلائے کہی طریقہ ہے لیکن یہ تھوڑا سا مختلف ہے مختلف اس طرح ہے کہ ہم اس میں اپنا سین ایسی نمبر یہاں ڈالیں گے اس کے بعد پوسٹ لائٹ کریں گے دہن ہمارے پاس ایک پورا فارم آئے گا جو ہمیں فیل کرنا ہوگا اس کے علاوہ چوتھا طریقہ جو کہ بینک کے ذریعے کس طرح اپلائے کرتے ہیں بینک کا چلان فیل کرتے ہیں دہن اس کے بعد اپلائے کرتے ہیں وہ میں آئندہ کچھ دنوں کے اندر ایک ویڈیو آئے گی جو کہ فیڈل پبلک سرویس کمیشن کے ثروح سے ہے وہ بھی سٹاف نرس کی ہی ہے اس میں بسیکلی جو ڈیزینیشن ہے وہ چارج نرس بی پی ایس سکسٹین ہے بٹ یہ فیڈل گورنمنٹ کے طرف سے جواب ہے انشاءاللہ اس کی بھی کمپلیٹ ویڈیو آئندہ کچھ جنوں میں اپلوڈ ہو جائے گی اسی نرسنگ اردو ڈاٹ کام کے پلیٹ فارم پر تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں کہ ہم شہید محترمہ بنظیر بھٹو جس کو ہم ٹراما سینٹر بھی شارٹ میں کہتے ہیں اس میں ہم کیسے اپلائی کرتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو سب سے پہلے آپ نے گوگل میں جانا ہے اور یہاں لکھنا ہے اس ایم بی بی شہید محترمہ بنظیر بھٹو انسٹیٹیوڈ آف راما آن لائن اپلائی فار جاب آپ جب یہ گوگل میں لکھیں گے اس کے بعد آپ انٹر کر دیں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا پیش سامنے آئے گا جہاں پر یہ ایڈ لکھا ہوگا اس کو آپ لیپ کر دیں یہ ایڈ ہوتا ہے یہ آپ کے مطلب پیچھے نہیں ہے اس لئے آپ نے فرس لنک جو یہاں پر آ رہا ہوگا جس میں آپ لنک ایڈریس کو دیکھ لیں یہ اوپر نیچے ہوتا رہتے ہیں یہ دیکھیں اس کو آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ اس پیج پر لینڈ کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا سین ایسی نمبر ڈالنا ہے میں اس ویڈیو میں ایک ریال فارم فیل کروں گا تو یہ آپ کی ایک سیمبر کے طور پر کافی مفید ہوگا تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کو اچھا یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ آپ کا جو سین ایسی نمبر ہوگا وہ آپ صرف ڈالتے رہے اور یہاں پہ سلیش جو ہے وہ آٹیمیٹی کے لیے آتا رہے گا اور اس کے بعد پھر آپ نے سلیکٹ پوسٹ پہ کلک کرنا ہے جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہاں سے آپ سلیکٹ کریں گے میں بھی کر رہا ہوں اسٹاف نرس آئی سی او اس کے بعد اسٹاف نرس آئی سی او فائنلی یہ پیج لوڈ ہو گیا ہے آپ کے سامنے اس طرح کا ایک اپلیکیشن فارم آئے گا جس کا میں شوٹلی اوورویو دے دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں اس کو فیل کروں گا جب تک کے لیے میں ویڈیو اپنی سٹاپ کروں گا تو شوٹلی اوورویو دیکھ لیتے ہیں اس فارم کا سب سے پہلے پرسنل انفرمیشن آئے گیا آپ کی آپ نے کس جاب کے لیے اپلائے کرنا ہے ایسی ایسی نمبر آ جائے گا اور پی این سی فارمیسی کاؤنسل اف اپلیکیابل اس کے اندر آپ نے اپنا لائنسی نمبر لکھنا ہے پی ایم ڈی سی سے ہیں لائنسی نمبر ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد نام، ہزبین، جنر، باتے، ایج یہ سیمپل جنرل انفرمیشن ہے جو کہ آپ بہ آسانی فیل کر سکتے ہیں اس کے بعد اکیائیڈمیک انفرمیشن آئے گی آپ کی میٹریک، انٹرمیڈیٹ، بیچلر and then continue اسی طرح آپ نے سبجیکٹ لکھنا ہے کون کون سی میجر سبجیکٹ ہے فار ایجامپل میٹریک میں ہے آپ میٹریک میں آ کر آپ نے میڈیکل چوز کیا ہے سائنس چوز کیا ہے اگر آپ نے تو آپ بائیولوجی، کیمیسٹری، فیزیکس لکھیں گے اسی طرح اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ میں پری میڈیکل سرچ کیا ہے تو then again آپ بائیولوجی، فیزیکس، کیمیسٹری آپ یہاں سلیٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے name of institute and location آپ نے institute کا نام لکھنے کے بعد plus آپ نے location لکھنی ہے اس کے بعد date awarded اس کے بعد employment record ہے جس میں آپ نے title, organization, date of joining date of resigning for example title کے اندار آپ staff nurse لکھیں گے organization, lack attentional hospital date of joining اگر آپ continue کرنے بھی تک تو up to date لکھیں گے then اگر آپ leave کر چکے ہیں تو آپ نے date of resigning یہاں لکھنی ہے وہ آپ کو experience certificate ملتا ہے جس کے اوپر آپ کی date of joining date of resigning clear cut لکھیں ہوئی ہوتی ہے تو اسی طرح آپ نے اسی طرح جتنا آپ کا experience certificate ہے اسی طرح باری باری آپ وہ fill کرتے رہیں گے اس کے بعد training آتی ہے training کے اندر ہم title لکھیں گے for example general nursing name of institute date of joining date of completion اس کے بعد speciality اس کے بعد reference reference کے اندر آپ نے دیکھیں reference کی جو instruction ہم follow کر لیتے ہیں provide the names of two professional referees can be from your previous employer but not relative اس میں آپ نے اپنے relative data نہیں ڈالنا جو employer ہوں backup کے وہ آپ نے لکھنا ہے for example name of reference position کیا تھی institute کونسا تھا contact number کیا ہے if email is available then you put there اس کے بعد آپ نے cv کو upload کرنا ہے جو کہ میرے خیال میں بہت important instruction ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے only pdf doc x and doc format is allowed okay welcome back یہ میں نے form fill کر لیا ہے information personal information academic information employment record میں نے employment record میں ایک چیز دیکھئے وہ یہ کہ آپ نے اپنا title لکھ لیا organization لکھ لی اور آپ نے date of joining لکھ لی لیکن اگر آپ کا experience کافی یعنی کہ آپ نے resign دیا ہے وہ تو آپ easily لکھ لیں گے لیکن اگر آپ ابھی تک اسی institute میں کام کر رہے ہیں تو یہاں آپ ایک option نہیں ہے up to date کا ٹھیک ہے تو اس کا متبادل یہ ہے کہ جو آج کی date ہو وہ آپ mention کر دیں اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی آپ کی باس option ہے نہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ training اور then reference اور اس کے بعد cv upload cv upload میں میں نے ایک اور instruction کو دیکھا جس میں لکھا ہوا تھا upload file less than 1 mp ٹھیک ہے تو اس instruction کو بھی فالو کرنا ہے سم ٹائم اگر آپ کی سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو cv بنائی ہے کسی اور format میں picture وغیرہ میں اور جا ڈوک ایکس میں پی ڈی ایس میں بھی ہے اگر اس کا size بڑا ہوا تو اب بھی یہ accept نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو یہ instruction اس سے بھی فالو کریں اچھا جی تو یہ سارے میں instruction فالو کر لی ہیں اور form بھی fill کر لیا ہے تو اب میں اس کو apply ڈی کلک کر دیتا ہوں apply ڈی کلک کرنے کے بعد اس طرح کا پیج آپ کے سامنے show ہوگا اس پیج میں آپ کی تمام information جو آپ نے پہلے fill کی تھی وہ show ہو رہی ہوں گی ٹھیک ہے آپ نے اس کو دوبارہ دیکھ لینا ہے اور دیکھنے کے بعد submit to get application number یہ ہے میں نے کلک کیا یہ دیکھیں thank you your application has been successfully submitted your application number is dash kindly note this for future reference ٹھیک ہے اس طرح آپ کی ایک application submit ہو جائے گی اور اس کے بعد کیا process ہوتا ہے then وہ فردر ہم دیکھیں گے امید آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت helpful ہوئی ہوگی اپنی بہت سی دعاوں میں مجھے یاد اکھئے گا انشاءاللہ پھر کسی نیکس ویڈیو میں کسی نئے topic کے ساتھ ملتے ہیں السلام علیکم